اسلام علیکم تو آج جو چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک ہارڈ شیپ لکٹ تو یہ دیکھیں یہ ایک ہارڈ شیپ لکٹ ہے جو آج ہم سیکھنے جائیں گے ان کیس طرح سے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گا ہوئی ٹھیک ہے یہ تو ہمیں ایک سنپل نظر آ رہا ہے یہاں پر پلین اس کے اوپر ہم نے کچھ کام کرنا ہے تو وہ کام کیا کرنا ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو لاسٹ ایک ضرور دیکھئے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس لکٹ کو تو سب سے پہلے ہم نے اس کا سائز تو میں نکال چکا ہوں پہلے سے سائز میں نے کر لیا ہے بس ہم نے اس کو تسلیر کو کلک کر کے وائٹ کرنے دے کے لکٹ کرنا ہے and then curve menu میں جا کے سب سے پہلے وہی جو میں نے ہم کو پتایا تھا linework کے لئے انٹرکٹر اور اس کو نیئر کھولنا اور اس ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے مرکان ٹھیک ہے ایس سے یہ یہ چیز یہ linework یہاں پہ ہمارا آگیا ٹھیک ہے یہ اس کے بعد اب ہم نے next یہاں سے اس کا پوائنٹ لین ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ایس سے یہاں پہ یہاں پہ ہمارا اس سے یہاں پہ یہاں پہ ہمارا اکی ہو گیا اس کو ہم ملر کرتا ہوں جوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں بتاتا ہوں تو اب یہ ہمارا linework کا ہو چکا ہے لیکن ہم نے اس کو جوائنٹ نہیں کرنا اس کی ریزن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے دیکھیں یہ اوپر سے گول ہے گول شیپ اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک آرک لیں گے اور آرک ایک پوائنٹ یہاں رکھیں گے دوسرا یہاں سائٹ بیو میں جا کے اس کو یہاں ایسے لگائیں گے ایک آرک اس کے بعد ہم آرک سیلیکٹ کریں گے اور ٹرانس فارم میں جائیں گے سکیل یہ آرک دونوں پوائنٹ پہ رکھیں ایک آرک ہم یہاں لگائیں گے ایسے ایک آرک ہم یہاں لگائیں گے ایک یہاں لگائیں گے ایک یہاں لگائیں گے ایک یہاں پر ایسے اب ان کو انسلیکٹ کیا اس کو بھی انسلیکٹ کیا ان کو میرر کر لی ہے اب اگر ہمارے یہ کر جوائنٹ ہوں گے ایسے یہ ہمارے جوائنٹ ہے اب اس کو کر کے دیکھتے ہیں کمال کو پکڑتے ہیں کنٹرول نیٹ ورک کرتے ہیں سرپیس میں جائے کنٹرول نیٹ ورک تو یہ دیکھیں یہ چیز ہماری یہاں سے یہ خراب ہوتے ہیں کینسل اس لئے ہم اس کو جوائنٹ نہیں کریں گے اس کو ہم بلاسپ کر دیں اور اب سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول نیٹ ورک کرتے ہیں سوری اس کو یہ کرو اور یہ کرو کنٹرول نیٹ ورک کرتے ہیں یہ اور اس کو ہم جب میرر کریں گے اس سائٹ پہ تو یہ دیکھیں یہ ہمارا میرر بھی پرفیکٹ ہوا اور جوائنٹ بھی ہوگی دیکھیں دیکھیں پہلے ہماری سرپیس میں خراب ہو رہی تھی لیکن اب نہ خراب ہوئی ہے نہ کوئی پرابلم اور جوائنٹ بھی ہمارا ایزیلی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو پیچ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو اب ہماری ذہن ہیں وہ ہم بنا لیں کے بعد میں بیسی کلی ہم نے اس اوپر کام کرنا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں کام ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کو پلاسپ کرتے ہیں دو سر میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس طرف اس کے نگینیں لگیں گے اور اس طرف اس کے ٹیکچر آئے گا تو میں بتاتا ہوں آپ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم سٹونز لگاتے ہیں کرپ میں جانا ہے اور آئیسو کرپ اور دیکھیں یہ کر لینا ہم نے اور لیجر چینج کرنی ہے اور یہاں پڑا جانا ہے اس کے بعد ہم نے ہمارا کرپ سیلیکٹ ہے اور جی مون کرپ ٹھیک ہے اس کے بعد اپ اور ڈاؤن اینڈ اوبجیکٹ ٹھیک ہے اس کو فلک کریں گے یہ ایس ہے اب سٹارٹ پوزیشن کو آفکیٹ میں لے جائیں گے اور اینڈ پوزیشن کو آفکیٹ میں لے جائیں گے نگینیں ہمارے آ رہے ہیں بڑے چھوٹے ان کو ہم نے کرنا ہے چھوٹا یہاں سے چھوٹے ہو ترمیان میں بڑے ہو پھر یہاں چھوٹے ہو اس کے لئے ہم جائیں گے اس کو کھولیں گے اس کے بعد ہم اس کو یہاں لے جائیں گے اور یہاں نگینے کا سائز ہم کر دیتے ہیں یہاں ہم کر دیتے ہیں ون ٹرن یہ ایسے اور یہاں نگینے کا ہم لے آتے ہیں اس طرف اور یہاں نگینے کا سائز ہم کر دیتے ہیں ایسے یہ دیکھیں دانے بڑے اس کے بعد چھوٹے ہوئے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں یہ اکے ہو گیا ہمارا اس کو ہم تھوڑا سا فیچے لے جائیں ایسے یہاں پہ لگی یہ ہمارے لگے جائیں اب ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انتوان کو سیلیکٹ کرنا نگینوں کو اور ایسے دبا کے جیم اور جیم کٹر دیکھیں میں نے پہلے ہی میں نے پہلے ہی سکیل میں نے پہلے ہی سکیل میں نے پہلے ہی سکیل یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتا چکا ہی ہے تو اس کو ہم نے رائٹ کلک کیا اور اب ہم پہلے اس کو آپ سائٹ گیج دی رہتے ہیں کرنا یہ ہمارا ڈیفرنس نہیں ہوتا یہاں سے گیج نہیں سالیڈ میں جائیں گے اور سالیڈ میں سالیڈ میں دیفرنس اور سالیڈ میں کٹر 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 پڑھ پڑھ ڈیفرنس سالی ٹھائٹ ڈیفرنس پڑھ ڈیفرنس پڑھ دانس پڑھ ہمارا نگینہ بڑا جڑھا ہے بڑا بھی آسکتا ہے ہمارا جو سٹون سائز بڑا بھی آسکتا ہے اس لئے ہمیں بینیفیٹ ایک یہ چیز ہے سناپ ہم تمام بند کر دیکھیں اس پر یہاں لگایا ہے یہ یہاں یہاں پر ایسے ایسے یہ یہ چیز یہ چیز یہ چیز اور یہ چیز یہ چیز اور اس کے ساتھ ہم نے گروپ کر دیتے ہیں ایک کلر دیتے ہیں یہ ہمارا ایک کلر ہو گیا اب جو اصل کام کرنا ہے وہ ہم نے ایڈر کر دیتے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے اس کو بھی ہم ایکسٹرود کر دیتے ہیں ایکسٹرود یہ ہمارا مائنس پوائنٹ فائل سیلیکٹ ہے جس پیٹکلی اور اس کو ہم کیزہ لے آتے ہیں ایسے اب ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ٹیکچر بنا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکچر ہم نے کیسے بنا رہے ہیں تو یہ ہم نے سب سے پہلے جانا ہے کرو میں کل کے پاس سیکنڈ وینڈو دین کریٹ یوگی کرو اور سیلیکٹ سرپیس اینڈ رائٹ کلک اس کے بعد دیکھیں گے ہمارے پاس ایک سرپیس نکل کے آ چکی ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے تو اب ہی ہمارے پاس سرپیس آ چکی ہے تو ہم ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا وہ یہ سرپیس سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے آرٹ میں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس میکرکس آرٹ اس کو کھولنا ہے اور سارے جو گرب ہے ہمارا ہم نے اس کو اس میں اینٹر کر دیا ٹیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اب یہ ایک ٹیکون نوما بنا ہوا ہم نے اس کو پلین کرنا ہے پلین کے لئے ہم ان پوائنٹ کو شیڑ کے بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور یہ پھر ہم یہ لوڈ پورا فائل میں جا کے ٹیک ہے اور ایک کر لے سکتے ہیں یہ والا ٹیک ہے اور اس کو سیلیکٹ یہ دیکھیں یہ جتنا اونچھی یہ ہائیٹ یہاں سے اُتھرے یہ سرپیس کی ہائیٹی اوپر چلی گی ٹیک ہے ہم یہاں سے پوائنٹ پکڑتے ہیں اس کو اس سے نیچے کر دیتے ہیں اور یہاں سے یہ پوائنٹ پکڑ کے اس کو نیچے کر دیتے ہیں یہ یہ نیچے ہو گیا یہ ہو گیا یہاں سے سوری یہاں سے ہماری کلین ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ہے ہمارا پکچر پکٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہاں سے کلک کرنا ہے اب ہم سے پوچھنا آپ کا ٹیکچرز کہاں پڑے ہو ہم یہاں جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیکچرز اب ان میں سے جو بھی ٹیکچرز ہمیں required ہم اس کو سے لکے ٹیک ہم دیکھتے ہیں ہمیں کالسا سوٹے بل ہوگا چلے گیا ہم یہ سلیکٹ کردھتے ہیں اور اس کو apply کر دیکھیں آجا گا یہ دیکھیں یہ آ چکا ہے اس کے بعد ہمیں نیچے آنا ہے یہ ٹائل بیٹمیپ سے یہ ہوگا کہ یہ ہر طرف آ جائے گا پوری سرفیس کے اوپر آ جائے گا یہ آ چکا ہے سب سے پہلے یہ بیٹمیپ ہے ہم نے یہ سیک کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں 0.5 اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے یہ دیکھیں یہاں سے خالی ہوگیا تائل بیٹمیپ سے یہ ہوگا ہے جب ہم تائل بیٹمیپ آن کریں گے تو یہ اس طرف بھی آ جائے گا پوری سرفیس کے پر آ جائے گا پھر اس کو جتنا چاہیے اتنا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ ایسے یہ دیکھیں یہ ہم نے چھوٹا کر دیا اس کو ایسے یہاں پہ اتنا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ہائیٹ فورٹ سے مزید کم کرتے ہیں پوائنٹ فورٹ کر دیتے ہیں اور اس کو یہاں ایسے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے پیچھ میں ہی جو سرفیس آ رہی ہے اس کو ہم اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے یہاں پہ اور دین اور اس اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں یہ روڑی یہاں چلی گئی ہے ہماری سرفیس ٹھیک ہے اب ہالکہ سبیج میں گیپ جو آ رہا ہے اس کا کوئی تنہی اسو نہیں تو پرابلم نہیں ہے اس کی لئے یہ ہمارے ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ ریزولیشن اب ریزولیشن کو ہم نے جتنا ہمیں سوٹے بولو اپنے اپنی کرنی ہے اٹھارہ میں کر کے اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ اپ ڈیٹ کی تو دیکھیں ہماری کلیر ہو گئی یہ ہماری سرفیس کلیر ہو گئی اب ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سی اور کیئے ہم اس کو اٹھارہ کی وجہ دیس پہ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اور کلیر ہوئی سمٹائم زیادہ اوپر جانے سے مظلہ کہ بیس پائس پہ جانے سے یہ خراب ہی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں سمٹائم کلیر ہوتی ہے سمٹائم خراب ہو جاتی ہے تھوڑا سا نیشے دیکھیں آخر سولہ پہ یہ دیکھیں یہ کلیر ہوئی ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں زیادہ کہاں پہ ہے ہمیں کم کرنے پہ ہماری سرفیس ٹھیک ہو رہی ہے یا زیادہ کرنے کے سرفیس ٹھیک ہو رہی ہے ہم نے چیز دیکھتی ہے خود اس کے بعد ہم نے جانا ہے ایفیکٹ میں جانے کے بعد ہم نے اپن کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ہائی یہ دیکھیں یہ ہائی کرنے کے بعد یہ اور بہتر ہوئی سکتا ہے ریزولیشن کو ہم بڑھاتے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ ریزولیشن ہمیں بڑھانی پڑے گی تاکہ یہ اور کلیر ہو وہاں پہ کچھ اور چیز تھی یہاں کچھ اور ہے اب ہم نے جب ہائی کو اپن کر دی ہے تو ریزولیشن ہمیں بڑھانی پڑے گی ٹھیک ہے اب ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے پہلے جب یہ ہائی میں نے آف کیا ہوا تھا تو یہاں پہ کچھ اور چیز بنی ہوئی تھی یہاں پہ کچھ اور پتے کچھ اور شیپ میں آ رہے تھے لیکن جو ہی میں نے اس کو اپن کی ہے ہائی کو اور بہت اینڈ کو ہائی کو اپن کیا ہے تو یہ دیکھیں سفیس ٹھیک سموتھ بن گئے اس طرح سے آپ ہائی کو اپن نہیں بھی کریں گے تو یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو اپ کیا تو یہ کیا شیپ بڑھنی ہے یہ چھوڑا سی لائننگ آ رہی ہے خراب ہو رہی ہاں سے اور جو ہی میں اس کو ہائی کو اپن کروں گا تو یہ لائننگ خراب اور بلکھر سموتھ لی ایک ہم آبا کلیر پچھر ہمارے پا سامنے آگے ہمارا کام اپن ہو چکا ہے ریزولیشن ہمیں ٹونٹی کر دیتے ہیں اپ ڈیٹ اور دن ہم اس کو کریٹ میش کر دیتے ہیں یہ ہماری کریٹ میش ہو چکی ہے اس کو ہم کروس کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو پلاسک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹیکچر آ چکا ہے ٹھیک ہے ہمارا ٹیکچر آ چکا ہے مکمل طور پر اب ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے اپلائے کیسے کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم جائیں گے ہمیں اس کے لئے سب سے کھڑھیں اس کے لئے سب سے کھڑھیں اس کے لئے کھڑھیں پڑھیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو سیلیٹ کرتے ہیں ہے اور یہاں سے ہم اس کو روٹیٹ کر دیتے ہیں نیچے کی طرف سمٹیم ایسا ہی ہوتا ہے کہ روٹیٹ کرنا پڑتا ہے نیچے کی طرف یہ اوپر آتا ہے اگر یہ سرپیس اونسی ہو اوپر کی طرف ہو تو یہ نیچے کی طرف چرا جاتا ہے اپلائی یوی این اگین سرپیس کلک یہ دیکھیں یہ ٹیکچر ہمارا آگیا اس کے اس کو ہم ہائٹ کر دیتے ہیں اور اب ہم تھوڑا سا سموڈ نہیں ہیں ہمارا تو ہم کو سموڈ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے کیا کرنا پڑے گا سرپیس کلک کی اور لکھا اس ایم سموڈ ٹیک ہے یہ ہماری سموڈ کی کمانڈ اور پوائنٹ ایٹ یہ سب پر چیک لگانا ہے آپ سب پر چیک لگانا ہے اور ورلڈ کنڈیشنٹ پر یہ کلک کر کرنا ہے اور یہاں پر آپ سموڈ کٹر آپ کو پوائنٹ ایٹ کرنا ہے پوائنٹ سکس کرنا ایسے سموڈ کی ایک سکس کرنا ہے ایسے سموڈ ہو 앞ują ہم سموڈ نہیں کر دیتا ہوں وہ اٹھ میخوش جاب آئیہ سے آگے 콕 ہیں یہ بعض ہو سموڈ زیادہ کرنا کے لئے گا صبح movimento نظر آ رہا ہے اچھا نظر آ رہا ہے اب اس کو ہم گروپ کر لیتے ہیں اس کے بعد اب ہمارا یہ کام مکمل ہوا ہے یہ دیکھیں اور کتنا خوبصورت بھی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے اندر جو یہ ذہن لگی ہوئی ہے یہ گول والی اب ہم نے ان کو بنایا ہے یہ ذہن بنائیں گے اب ہم اس کے لیے ہم سب سے پہلے جائیں گے جیم میں اور جیم لوڈر اس کو آف کرتے ہیں اور جیم لوڈر میں جا کے سب سے پہلے ہم سائز لیتے ہیں یہ آئی ہے اوکے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کا ڈبلیکیٹ لیتے ہیں اس ہی کو ہم پہلے بنا لیتے ہیں ایف سیکس جیم پروفائل ریٹ کلک سر فیس بند اور یہ نگینے بھی ہیٹ ٹھیک ہے اس کا ہم ڈبلیکیٹ ہم نے اٹھانا ہے تو ڈبلیکیٹ ہم نے ایسے ہی یہاں لگا دیتا ہے اس جگہ کو ٹھیک ہے اور اس کو میرر کر لینا ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ تھوڑا سا باہر میں کر رہا ہے یا ہی جیسے خراب رہا ہے اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے پر جس یہ پکچر ہے اور پکچر ایک آئیڈیا ہوتی ہے باقی پکچر کی اوپر ہے تصویر کو ہم نے سوری پکچر کی اوپر پیس کو ہمیں ہمیں خود بنانا ہوتا ہے اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے جہاں خوبصورت لگی ہم نے اس کو وہاں لے کے چلنا ہے سمٹائم ایسا ہوتا ہے تصویر میں کچھ خرابی ہوتی ہے تو ہم تیس کو خراب تو نہیں نہ بنا سکتے ہیں پیس اگر خراب بنے گا تو دیکھیں گا کہ یار اگر تصویر میں خراب تھا تو آپ کو ٹھیک کر سکتے تھے آپ نے ٹھیک نہیں کیا اس چیز کو یہ چھوٹی موٹی کلتی ہے جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہے خود سے تو چلیے اب آگے سکلتے ہیں اس کام کی طرح تو اس کو ہم میرر کرتے ہیں اس طرح یہ ہمارا میرر ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس پر لگانے ہے ٹھیک ہے سالڈ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں جو پکچر ہوتی ہے وہ جس ہمارے پر آئیڈیا ہوتی ہے پیس کو ہم نے خود بہتر کر کے بنانا ہوتا ہے جس میں ہمارا پیس اچھا لگے یہ نہیں کہ پکچر میں خراب ہے تو ہم بھی پیس کو خرابی بنا دے دیکھنے والے کے اوپر جو ہے اچھا ایفیکٹ نہیں پڑتا 0.8 and then اتنا ہونچا زنگ لگنا اس کو اتنا ہے نگینے سے اتنا ہونچا زیادہ اوپر رکھیں گے تو برا لگے گا وہ کاٹنا پڑے گا تو بس نگینے کی جو ٹیبل ہو اس سے اتنا ہونچا رکھیں تاکہ چڑھنے میں آسان ہی ہے یہاں لٹ ایج اور پوائن ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمارا اس کے بعد ایک زنگ ہم لیتے ہیں اور اس کو یہاں سیٹ کرتے ہیں ایس سے ٹھیک ہے اور اس کو میرر کرتے ہیں ایس سے اب ایک زنگ ہم لیتے ہیں یہاں لے آتے ہیں اس کو تھوڑا ہم بڑھا کریں گے مزید زنگ کو یہاں رکھا ہم نے اس کو یہاں پر ایس سے اور اس کو ٹرانس فارم لے گئے سکیل ون ڈی اور تھوڑا سا زنگ کو نیچے دبا دیا ایس سے یہ ہمارا زنگ کو ہوتا ہے اب دیکھیں یہ تین زنگ ہمارے لگ گئے یہ جو موٹا زنگ ہے یہ تینوں سٹونگ کو کور کر لے گا اور ایک ایک زنگ یہ باہر سے کور کر لیں گے اب ہم ان تمام کو گروپ کر لیتے ہیں ٹیک ہے اور گروپ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں یہاں پر ایس سے اس سے اونسا رکھنا ہے یہاں پر ایس سے then ok ہو گیا اب یہ تھوڑا سا اس کو select کرتے ہیں اور اس کو ہم یہ والا کلر دیتے ہیں ایکچر کو ہم یہ والا کلر دیتے ہیں ایسے ٹیک ہے اب ہم نے یہ ہمارا لاکٹنگ کمبل ہو گیا اب ہم نے اس کی بنانا ہے چرکہ اس کے لئے ہم کرنے میں جائیں گے سیکنڈ وینڈو ڈبلیکٹ ایج یہاں سے ڈبلیکٹ ایج لیں گے اور یہاں سے ان کو جوائنٹ کریں گے اور یہاں نیچے لے آئیں گے ٹھیک ہے ایک وینڈو میں جا کے ہمیں اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں رکھنا ہے ہم نے کر پھر لگا رہے تھے کرپ لگانے کے بعد لکٹ کیے تھے اور اس کے بعد لکٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ چیز بنائی تھے اب ہم بناتے ہیں یہ دیکھیں ڈبلی کےٹ ایٹس اور اس کو ہم ایک سروڈ سرپیس پہ جا کے ایک سوڈ سرپیس بود سائٹ ہو رہا ہے یہاں پہ سوڈک کرتے ہیں اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمیں یہاں پہ کاٹیں کی ضرورت کہیں پہ یہ ایک سٹریٹ پیس ہے سنگل پیس ہے تو یہاں پہ بھی ایڈجیس ہو جائے گا اس کے آئیسو کرم لگا کے ہم یہاں سکوڈ بنا سکیں وہ ہمیں سرپیس کو لینٹی سے یہاں پہ کرنا پڑتا ہے جہاں ہمارا پیس جو ہے کہیں سے اونچا ہو کہیں سے نیچا ہو کہیں پہ زین ہو کہیں پہ سر ہو گلی وغیرہ جو سیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ اگر پیس آئے تو پھر وہاں پہ ہمیں سرپیس لمبی کرنی پڑتا ہے اسے یہاں پہ سرپیس ہماریکشکر ہوں پہلیں ہمیں زیادہ لینٹی کے ضریقش کریں گے سر پیس آئے آئی گز سے کریں گے پھر آئی بال muy کیا اسے آرہا ہے گا کیا لگاتے جائیں گے اس کے سپورٹ ٹھیک ہے یہ ایسا ہے اور یہاں بھی لگتے ہیں اس کے بعد یہاں لگا ہے اس کے بعد یہاں لگا کے رائٹ کلک یہ دیکھیں سپورٹ آٹومیٹک ہی ہمارے پر لگی ہوئی آگئی یہ باپس ہم پڑھے ان کو ہم نے سیلیکٹ کر دید یہ دیکھیں سپورٹ ہمارے پر لگی ہوئی آگئی اس کو اس پھل اٹھا کے اس کا نمبر کرنا ہے ایسے آف سٹس سرپیس یہ تمام باہر نکلے ہوگا ان کو کوئی کرتے ہیں اندر پوائنٹ اور گیج دیتے ہیں ان کو اور ان کو گروپ کر کے ہم ان کو میرر کر دیمیں یہاں جا کے رائٹ کلک گروپ چکے کو گروپ اور ایک کلر دی جانا اس کو ہم نے ہم نے کلر کو دے دی ہے اب یہ ہوادی سرپیس اور یہ ہوادی سرپیس کو ہم نے یہاں کلر دی جانا اس دمام کے ہمارے ایک کلر آ چکا ہے یہ ہمارا لاؤکٹ ریڈی ہوگی ہے اب یہ جو اس شیبنی سے کڑی بولتے ہیں یہ ہمیں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہمیں ریکوائیڈ ہی نہیں ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے تو اس کو ہم بنائیں گے نہیں بس ہم نے جس یہاں پہ ایک یہ گنڈا ہے اس کو اچسک کرنا ہے اس کے لیے ہم یہاں جاتے ہیں اور یہ سرکل اس کو لیا اس کو اپسیٹ کیا سمجھانے کی لیے ایک باتیں کارا رہا ہوں دیکھ سمجھانے Sergei ہمیں سنگل ہی چاہیے لیکن پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لئے ایک بات بتا رہا ہوں یہ ہمیں ٹوین کرو سے سنگل دیتی ہے لیکن یہاں سنگل کرو یہاں لکھا ہوا ہے نمبر اون اگر ہمیں یہاں دو سے زیادہ کرو چاہیے ہو تو ہم یہاں جائیں گے نمبر میں اور یہاں لکھیں گے دو یہ ہمیں دو دیتے گا اگر یہاں ہمیں چار چاہیے تو ہم یہاں جا کے چار لکھیں گے اس طرح ہی یہاں کرو ہم بڑھا سکتے ہیں پہلے اس volta میکرک 6 میں 7 میں یہ ہوتا تھا مین کرو جسٹ وہ سنگل کرو آتا تھا اب یہ ہمیں ٹوین کر دی ہیں تو اس کلیے ہم یہاں پہ نمبر پہ بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کرتے ہیں اس کو ہمیں ریکوائیٹ ایک ہی ہے اس کے لئے ہمیں یہاں کلک کرتے ہیں ٹکے ہے اور آئٹ کلک اور اس دونوں کو چھوڑ کر جو اس کیاں پکڑنا ہے پکڑنا ہے ٹکی ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں پہ چلے آتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا کنڈا اڈجیسٹ ہو گیا ہے یہ ہمارا یہاں پہ اڈجیسٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی یہی کلر دے رہے ہیں اس کو گروپ پناہ لیں یہ ہمارا کنڈا بھی یہاں پہ اڈجیسٹ ہو گیا یہ ہمارا کنڈا بھی اڈجیسٹ ہو چکا ہے اور یہ چیز ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم نہیں بنائیں گے یہ ہمارا لکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر گروپ پانچ لدی کو ڈجیسٹ ہو گیا آپ کو pelo sorOpen اگر اس کے مطلیق یا تیکچر کے مطلیق آرٹ مینیو کے مطلیق آپ کو کسی بھی کسی کو مطلیق کو کسی سوال ہو تو سوال میک رو دائم میکرپ بھی کسی بھی۔ سوال میک روکس میں لازمی پوچھقی گا میں اگر ایسی کسی بھی کمانگ کا مطلیق آپ نے پوچھو دیکھو ہوا یا آرٹ مینیو یا کسی بھی کوئی بھی کمان ہو اس کے بطلیقہ آپ نے مجھ سے پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں لازمی آپ اس کا جواب دوں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں تب تک کے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ